بھارت آسٹریلے کے بیچ دوسرے ونڈے مقابلے میں شبمن گل اور شریس ایر دونوں نے شتکی پاری کھیلی شبمن گل نے جہاں 104 رن تو وہیں شریس ایر نے 105 رن منائے آپ کو بتا دے کہ ان دونوں بلے بازوں نے ناکیول ٹیم انڈیا کو اچھی شروعات دلائی بلکہ بھارت کے لیے بڑا سکور تک پہنچانے میں بڑا یوگدان بھی دیا آپ کو بتا دے کہ بھارت کے لیے ایک مقابلے میں دو شتک بیک ٹو بیک دیکھنے کو ملے ہیں کی حال ہی میں پاکستان کے خلاف ویرات کوہلی اور کیل راہل نے بھی ایک میچ میں دو شتک لگائے تھے تو وہیں دس دن بعد ہی ہمیں ایک اور اسی طرح کی بلے بازی دیکھنے کو مل گئی ہے شبمن گل شریس ایر دونوں نے ہی اس مقابلے میں شتکی پاری کھیلی لیکن اب ایسا دس سال بعد بھی ہوا ہے جب بھارت کے دو بلے بازوں نے آسٹریلیا کے خلاف شتکی پاری کھیلی ہو ایسا سال 2013 کی سیریز میں دو بار ہوا تھا جہاں دوسرے ونڈے مقابلے میں روحید شرما اور ویرات کوہلی نے شتک جڑا تھا اور بھارت نے اتحاس کا سب سے بڑا رنچیز انڈیا کے کرکٹ اتحاس میں کیا تھا اس مقابلے میں روحید کوہلی نے شتک جڑا تھا تو وہیں اگر ہم چھٹے ونڈے مقابلے کی طرف جاتے ہیں تو اسی سیریز کے چھٹے ونڈے مقابلے میں شکھر دون اور ویرات کوہلی دونوں نے شتک جڑتے ہوئے ایک اور بڑا رنچیز کیا تھا اب ایسا دس سال بعد ہوا ہے کہ آسٹریلیا کے خلاف ٹیم انڈیا کے سلامی بلے باز اور نمبر تین کے بلے باز نے شتک جڑا ہو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ سال دوہزار تیرہ تھا یہ سال دوہزار تیس تو پرفیکٹ ٹین ائر چیلنج ہمیں انڈیا آسٹریلیا سیریز میں دیکھنے کو ملا ہے اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ وشو کپ سے پہلے بھارت کے بلے باز شتک پہ شتک جڑ رہے ہیں اب امید یہ بھی کر رہی ہوگی کہ وشو کپ میں بھی ٹیم انڈیا کے یہی بلے باز شتک جڑتے دکھائے دیں اس خبر میں اتنا ہی بنے رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ